جس خوبصورت انداز میں انتظامیہ نے آج مجھے اس محفل میں مدو فرمایا ہے اور بالخصوص چودری امتیاز احمد صاحب ہیں چودری محمد عرشد رازق صاحب ہیں چودری ساقب رازق صاحب ہیں چودری عاقب امتیاز ہیں چودری محمد مہر علی صاحب ہیں اور جتنے بھی ہیں میں تو یہ یہاں تک کہہ دیا کرتا ہوں کہ آقا کی نوکری میں جس نے ایک دری بھی بچھائی ہے آقا اس کی بھی نوکری بارگاہ میں قبول فرما لیں بڑی محبت اور چاہت کے ساتھ دیوانیں بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ سلام تک بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ یہ آپ کی محبت آپ کا پیار ہے اور اللہ تعالی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں کافی عرصے سے سفر میں ہی ہوں اور ابھی بھی اس وقت کراچی سے ہی ڈریکٹ یہاں آپ کی اس محفل میں حاضری کے لیے حاضر ہوا ہوں کچھ تھکن بھی ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ جب آپ میرے ساتھ محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ ساری تھکن اتر جائے گی کہیے انشاءاللہ جس نے نہیں پڑھا ہو بھی ذرا اونچی آواز سے پڑھ لے جس نے نہیں پڑھ لے جس نے نہیں پڑھ لے بھلنا آجا 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 مدینہ کے سامنے ارے پھیلے سب کے ہاتھ مدینہ کے سامنے پھیلے سب کے ہاتھ مدینہ کے سامنے اللہ اللہ رہی شان پیارے حبیب کی اللہ رہی شان پیارے حبیب کی ارے کعبہ کعبہ جھکا ہوا ہے مدینہ کے سامنے ملکے پڑھئے رسول اللہ 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 مجھے حکم ہوا مہل خانہ کی طرف سے کہ فورٹی منٹ آپ نے پڑھنا ہے چالیس منٹ مجھے ٹائم دیا ہے لیکن کیا کریں جب آتے ہیں پیر مہر علی کے دیوانوں کے سامنے ہیں تو چالیس منٹ کے چار سو کیسے بنتے ہیں تو پتہ بھی نہیں لگتا کیوں حضرت پتہ بھی نہیں لگتا بدر بھائی اور جس محبت کے ساتھ ابھی بدر بھائی آپ کے سامنے حاضر لگوا رہے تھے اور میں نے ان کا نام کراچی میں بہت سنا ہے کراچی میں بھی ان کو بہت محبت آپ کے ساتھ سنا جاتا ہے ہم جب بھی جاتے ہیں تو وہاں بدر بدر ہو رہی ہوتی بدر کیوں نہ ہو چاند چڑتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے تو یہ تو بدر الاسلام ہے اسلام کے چاند ہے اللہ ان کی چاندنی کو یوں ہی چمکاتا رکھے تو میں آغاز کر رہا ہوں اس حمد سے کہ جو میں جب اس دعا یوکے میں گیا تو میں نے ایسے تجربے کے لیے تجربے کے لیے میں نے کہا یار ان بچوں کے لیے کچھ انگلیش میں بھی پیش کیا جائے ہیں تو وہ اتنی وہاں مقبول ہو گئی آپ نے جو مرکزی پروگرام ہوا تھا نور کا سمام اس میں بھی حمد سنی ہوگی مجھے اس حمد کو پانچ سے چھے بین الوقامی زبانوں میں پڑھنے کا عزاز حاصل ہے پیش کر رہا ہوں آپ نے بس محبت کے ساتھ اونچی آواز سے اللہ کا نام لینا ہے اور مل کے کہنا ہے اللہ ہو اللہ کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اور اونچی آواز میں کیا کہنا ہے اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 حسب ربی جلاللہ اللہ 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 ما فی قلبي غیر اللہ 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 الل او اللہ the almighty اللہ ہو اللہ protect me and guide me اللہ ہو اللہ to your love and mercy اللہ ہو اللہ اللہ يا اللہ don't deprive me اللہ ہو اللہ from beholding your beauty اللہ ہو اللہ oh my lord accept this plea اللہ ہم اللہ 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 حسب رب جل اللہ اللہ ہم اللہ اللہ ما فی قلبی غیر اللہ اللہ ہم اللہ یہ جو میں نے ابھی انگلیس کا شعر پڑھا یہ مت سمجھئے گا کہ احمد بھائی نے سنا اور پڑھ دیا اس کا مطلب ہی بتاتا ہوں او اللہ the almighty اے عظیم پروردگار protect me and guide me میری حفاظت فرما اور میری ہدایت فرما اور آگے کیا فرماتا ہے شاعر to your love and mercy مولا اپنی محبت اتا کر کے اپنی رحمت اتا کر کے میری حفاظت بھی فرما اور میری ہدایت بھی فرما اور آگے کیا کہتا ہے کہ یا اللہ don't deprive me اے میرے مولا مجھے محروم مت رکھنا کہ say from beholding your beauty اپنے قدرتوں کے جمال سے میری آنکھوں کو محروم نہ رکھنا اور آگے کیا کہتا ہے کہ oh my lord oh my lord accept this please اے میرے مولا میری اس عرض کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے اب آپ کو ترجمہ تو میں نے سمجھا دیا بس اب ہر لائن کے آخر میں کرنے ہیں دونوں ہاتھ بلند اور انچی آواز سے کہنا ہے ہر لائن کے آخر میں اللہ ہو اللہ ہاں oh allah the almighty اللہ ہو اللہ protect me and guide me اللہ ہو اللہ do your love and mercy اللہ ہو اللہ اللہ یا اللہ don't deprive me اللہ ہو اللہ from beholding your beauty اللہ ہو اللہ oh my lord accept this plea اللہ ہو اللہ اللہ حس بھی ربی جلاللہ اللہ ہو اللہ 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 سارے بولوں لا اللہ 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 اور اب بدر بھائی ایک سوال ہے سوال بہت پیارا ہے میں دیکھوں گا کہ مسجد کے اندر والوں کو اس کا جواب زیادہ اچھا آتا ہے یا باہر جو سہن میں بیٹھے ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے زیادہ اچھا جواب دے سکتے ہیں جو جواب میں اللہ ہو اللہ کہے مولا میری اس کے لئے دعا ہے کبھی کبھی اس کی زبان بیماری کا شکار نہ ہو جو ہاتھ جو ہاتھ تیرے نام پہ بلند کرے کبھی اس ہاتھ کو بیماری نہ آئے سوال میں پوچھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کون اس سوال کے جواب میں ہاتھ بلند کر کے اللہ ہو اللہ کہتا ہے ہاں وہ تنہا کون ہے اللہ ہو اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ ہو اللہ وہ مہربا وہ کون ہے اللہ ہو اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ ہو اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ ہو اللہ وہ سب دلوں کی جان ہے اللہ ہو اللہ اللہ حسد رب جل اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ 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 میں شان دیئے کہ کدھی کدھی آن دیئے میں شان دیئے چلو پھر میں پنجابی دا شعر پیش کر رہے ہاں تو میں دیکھاں گا کون ہاتھ بلند کر کے ہر لائن دے آخر جو اللہ ہو اللہ کہندہ ہے ہاں دو جگدائے مالک تو اللہ ہو اللہ بولو دو جگدائے مالک تو اللہ ہو اللہ ہر شہدائے خالق تو اللہ ہو اللہ ہر اقدائے رازق تو اللہ ہو اللہ ہر شہ دے وچ نور تیرا اللہ ہو اللہ کبھو کر دے دل پر نور میرا اللہ ہو اللہ کبھو کرام گردم ذکر تیرا اللہ ہو اللہ حسب رب جلاللہ اللہ ہو اللہ ماں فی قلب غیر اللہ اللہ ہو اللہ صرف رب جلاللہ اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 صرف رب جلاللہ اللہ 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 ما فی قلبی غیر ملا اللہ هو اللہ اللہ بلو حس بی ربی جلاللہ اللہ هو اللہ 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 اللہ